بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائے یوٹیوب چینل آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ خربوزے کی جرمینیشن کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی بیج کی جرمینیشن ہوتی ہے یہ کسی بھی زمیندار بھائی کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں نے بیج لگا تو لیا ہے اب دیکھیں اس کو یہ جرمینیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنانا مناسب سمجھا اس چار دن پہلے میں نے حربوزے کی کاش کی اس کے اوپر بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کس طرح سے ہم نے ملچنگ کی اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دوستوں بھائیوں کے لیے حاصل طور پر وہ والے دوست بھائی جو نئے زمیندار ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو کس طرح سے وہ اپنے بیج کی زیادہ سے زیادہ جرمینیشن کر سکتے ہیں عام طور پر تو 99% ہی کہا جاتا ہے کہ بیج کی جرمینیشن ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے عام طور پر جیسے یہ کہاوت ہے کہ مالی دا کم پانی پانا پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے مطلب کہ جو زمیندار ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے مکمل ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہے کہ میرے بیج کی جرمینیشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو سکے اسی حوالے سے میں نے سب سے جو پہلی چیز ہے بیج لگانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کی زمین کی تیاری ہونی چاہیے زمین کے اندر موٹے موٹے ڈیلے نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی زمین لیزر ہونی چاہیے جب آپ کی زمین لیزر ہوگی تو چارون کونوں کے اندر پانی ایک جیسا چاہے گا جسے آپ کی جرمینیشن اچھی ہو سکے گی اس کے علاہ ساتھ دوسرا جو پوائنٹ میں نے ایڈ کیا وہ یہ ہے بیج کی سیلیکشن آپ بیج کبھی بھی پرانا بیج نہ لگائیں ہمیشہ تسلی والا بیج لیں کیونکہ آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ بیج کا سپلائر بنا ہوا ہے وہ کہیں سے بھی پکڑ کے کوئی بھی مونوگرام لگا کے تو غریبوں کو مارے جو کسان دوست ہیں ان بیچاروں کو بیچ دیتا ہے اور لاکھوں روپے ہتھیا لیتا ہے اور زمیندار کا کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہمیشہ بیج تسلی والا لیں تیسری چیز کے اندر ہمیشہ جو بیج آپ لیں اس کے مطابق اس کے لیے جو سوٹیبل موسم بنتا ہے اس کے اندر ہمیشہ اس سیڈ کو لگائیں یعنی کہ جو گرمی کے اندر جس کی کاش ہوتی ہے اس کو گرمی کے اندر لگائیں اور جس کی سردی کے اندر کاش ہوتی ہے اس کو سردی کے اندر لگائیں کیونکہ ہر موسم کے لحاظ سے ہر ایک بیج کی سیپرٹ ورائٹی ہوتی ہے تو اس حوالے سے لازمی ہے کہ جب آپ بیج لے لیں تو لگانے سے پہلے نیچے دانے دار زہر لازمی استعمال کریں کیونکہ ساری میند کرنے کے بعد چھوٹی سی بریق سی سونڈی پیدا ہو راتی ہے جو ساری میند کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے اس سے اگلی بات آتی ہے پانی کی مقدار جب آپ بیج لگا لیں تو بیج لگانے کے بعد جو آپ پانی کی مقدار لگائیں گے اپنی فصل کے اندر وہ آئیڈیل ہونی چاہیے نہ تو تھوڑی ہونی چاہیے کہ آپ کے بیج تک پانی کا وطر ہی نہ پہنچا ہو اور نہ ہی اتنی زیادہ ہونی چاہیے پانی کی مقدار کہ جہاں پر آپ نے بیج لگایا ہے اس کے اوپر پانی کی رسائی ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بیج خراب ہونے کا حدشہ ہو سکتا ہے اگلی بات آتی ہے جب جاغ لگانی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ بیج لگاتے ہیں تو جو ریتلی زمینیں ہوتی ہیں اس کو دوسرا پانی عام طور پر تین دن کے بعد لگائے رہتا ہے اور جو تھوڑی سی والچی یا باری میرا ٹائپ زمین ہوتی ہیں ان کو عام طور پر چار دن کے بعد پانی لگائی رہتا ہے اب اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ موسم کس طرح کا تھا اس دوران اگر تو بادل بانجیں پھر وہ چار سے پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ان دنوں میں زیادہ گرمی ہو جائے تو یہ دن کم بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں اگر آپ نے ملچنگ کی ہوئی ہے تو وہ چار سے اوپر دن بھی پھر بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ملچنگ نہیں کی ہوئی تو آپ کو تیسرے دن بھی پانی لگانا پڑ سکتا ہے یہ آپ نے ضرورت کے مطابق دیکھنا ہے کہ جس وقت آپ کے کھیت میں اوپر والی جو سطح ہے وہ صحت ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت فوراً ایک لمحے کی بھی دیر نہ کریں اس کو ہلکا سا پانی لگائیں جاغ ہمیشہ پہلے پانی سے کم لگائیں اس سے زیادہ نہ لگائیں اور اس کے بعد بات آتی ہے جی اگنے کے بعد کیا لائے عمل ہونا چاہیے جیسے ہی ہمارا بیج جرمینیٹ ہوتا ہے سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے پرندوں کا عام طور پر جو کووے چیڑیاں اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں یہ ہمارے سیڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جیسے یہ جرمینیٹ ہوتا ہے تو پودہ ابھی بیج سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اصل میں میٹھا ہوتا ہے تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اس دوران کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زمیندار کو نقصان پہنچا جا سکے تو اس لحاظ سے آپ نے کوشش کرنی ہے پہلی تو کوشش کرنی ہے کہ کھیت کے اندر کوئی کووہ مار کے تو اس کو لٹکا دیں بہتر طریقہ یہ ہے اس سے کووے ایک تو نیچے بیٹھیں گے نہیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو لازمی ایک کوئی پٹاہے لے آئیں یا کوئی پٹاس لے آئیں جس سے آپ آواز پیدا کریں چلائیں تو جو بھی پرندے ہوتے ہیں یہ عام طور پر جو سیکنڈ ٹائمنگ ہوتی ہے یعنی کہ سمجھلنے کے زہر کے بعد زہر اور اثر اثر کے بعد زیادہ عام طور پر جو پرندے ہیں وہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جرمنیٹ ہونے کے تقریباً دس دن تک یہ عمل جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے اس کو اوپر بھی آپ نے کابو پنایا ہے اور لاسٹ ون پھر بات آتی ہے پیدا بیج کے بیج کے اندر سے پودے نکلنے کے بعد جو آپ فاستی سپریے کرتے ہیں عام طور پر جیسے کو ہم کہتے ہیں پونڈی کا سپریے یہ آج کل تھوڑی سی گرمی بھی شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر جو تیلہ ہے وہ بھی اس کا بھی اٹیک ہو رہتا ہے پونڈی کا بھی اٹیک ہو رہتا ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر سیٹے کا ہلکا سپریے کر دیں زیادہ باری نہ کریں تاکہ آپ کی نئی فصل ہے اس کے اوپر زیادہ سٹریس وغیرہ نہ آسکے تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی لحاظ سے اپنے نالج کے مطابق جو جو بھی میں جرمینیشن کے حوالے سے ریکمینڈیشن کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے اس کے علاوہ اگر کسی دوست بھائی کے پاس نالج ہو یا ذاتی تجربہ ہو تو وہ بھی کومنٹس میں اپنا شیئر کر سکتا ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر اڑیچ اللہ حافظ